بسم اللہ الرحمن الرحیم لیمانی اکتر ساتھ میں ہوں سزاد ملک ناظرین اس وقت جو تحفظے حد تک عزت قانون کا جو بل پنجاب اسمبلی میں بڑی اجلت کے ساتھ جو منظور کروایا گیا ہے اس پر پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا موقف واضح طور پر پیش کر دیا ہے یہاں پیپلز پارٹی پنجاب کے جنرل سید حسن مقصر صاحب کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی اس بل کے حق میں نہیں ہے پیپلز پارٹی کے کسی بھی ایم پی اے نے اس بل کی کو پیش کرنے کے وقت اور منظوری کے وقت اس کی کسی بھی قسم کی کاروائی میں ذرا سا بھی حصہ نہیں لیا ان کا یہ کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی میڈیا کے ساتھ ہے اور میڈیا کے ساتھ بھی رہے گی تو اس حلسلے میں پیپلز پارٹی کی ہی ایم پی اے نرکز فیض ملک صاحبہ سے بھی جب میری بات بھی اس لئے حلسلے میں تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہماری پارٹی کا موقف بڑا واضح ہے کہ ہم میڈیا کی ازادی کے حق میں ہیں میڈیا کی ازادی کی حق میں تھے اور میڈیا کی ازادی کے حق میں رہیں گے تو بات کا غازم نے کیا تھا سید حصل مصرح صاحب نے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری قیادت ان کا اشارہ تھا محترمہ دینگر پتو کی طرف تو ان کا کہنا تھا کہ جب ان کا ٹرائل ہو رہا تھا تو اس وقت میڈیا کے لوگوں نے بہت سی کہانیاں جو ہیں وہ اس وقت گڑھنے کی کوشش کی میڈیا کا جس وقت بھی جب بھی جو بھی جن کرتا تھا وہ کہہ جاتے تھے کر دیتے تھے لیکن ہم نے کبھی بھی میڈیا کا گلہ گوٹنے کی کوشش نہیں کی نہ ہی انہوں نے کہا کہ جی ہماری پارٹی کا اس طرح کا کوئی موقف ہے ہاں البتہ ان کا یہ ضرور موقف تھا کہ جو فیک نیوز ہیں جو بیسلس جو سٹوریز ہیں ان کے بارے میں حسن مجدر صاحب کہنا تھا کہ جی اس کے خلاف ہم بھی ہیں اور اس کے خلاف جو میڈیا کی تنظیمیم ہو بھی ہیں اور حسن مجدر صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس بھی میچو کے جو اسسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ میڈیا پرسنز ہیں تو میڈیا کی جتنے ہی تنظیمیں ہیں جتنے ہی سٹیک ہولڈرز ہیں اگر ان کو اعتماد میں لیا جاتا جیسا کہ فارمالیٹی کے لیے ان کے کچھ لوگوں کو اعتماد میں لینے کی کوشش بھی کی گئی ہے دکھانے کے لیے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جی اگر پوری طرح سے ان کو اعتماد میں لیا جاتا اور ان کی مشابرہ سے اور ان کو اعتماد میں لے کر کے امینڈمنٹس اس میں لی جاتی تو پھر یہ ایشو بننا ہی نہیں تھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ یہ اجلت میں اور میڈیا کی جو تنظیمیں ہیں جو میڈیا ریپریزنٹرز ہیں ان کو اعتماد میں لیے بغیر اس بل کو جو ہے وہ پاس کروایا گیا ہے اس لیے انہوں نے اپنا موقف بازے کیا کہ ہم اس کو نہیں مانتے اور ہم اس بل کا حصہ نہ تھے نہ ہے نہ ہوں گے انہوں نے اپنی بطور پوپلز پارٹی پنجاب کے جنرل سیکرٹی جو پنجاب میں حکومت کے ساتھ ان کے جو ارکان اسمبلی ویٹھے ہیں ان کی پوزیشنوں نے بازے کی تو دوسری بات ہم نے آپ سے کی کہ مہترمہ نرگل خیز ملک سہبہ کی جو کہ اس وقت پنجاب اسمبلی میں ایم پی ہیں تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پہلی مدد تھی ہمارے پہلے مملکت چناف آسف علیدداری صاحب کی تو ان کا کہنا تھا کہ اس وقت میڈیا کے کچھ لوگ جو تھے وہ روز رات پہ جب اپنے اپنے ٹی وی چینلز پر بیٹھتے تھے انہوں نے کچھ ٹی وی چینلز کا نام یہ بغیر ان کا اشارہ تھا کہ وہ تو جناب آسف علیدداری صاحب کی حکومت گرا کر اپنی طرف سے نا سوتے تھے تو اور بھی انہوں نے جانے جانے وہ کیا کیا چیزیں اور باتیں کہہ جاتے تھے تو مرکل خیز ملک سہبہ کا یہ کہنا تھا اس کے باوجود کبھی بھی جناب آسف علیدداری صاحب نے نہ ہی ہماری پارٹی کے کسی اور لیڈر نے کبھی اس بارے میں سوچا کہ ہم نے میڈیا کو کنٹرول کرنا ہے یا ان کو بارے میں کوئی ایسی قوانین سازی کرنی ہے کہ وہ دوبارہ ہماری قومت کی مطلب ایسی خبریں نہ نشر کرسکے نہ لکھ سکے نہ شایع کرسکے تو ان کا موقع بھی بڑا واضح تھا کہ یہ ہماری لیڈرشپ کا تو یہ سورہ امتیاز ہی نہیں ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری لیڈرشپ نے تو ہمیشہ تنقید کو میڈیا کی تنقید کو نہ صرف میڈیا کی تنقید کو بلکہ سیاسی مخالفی کی تنقید کو بھی کھلے دلوں نہ صرف سنا ہے بلکہ حسنا رکھتے ہیں کہ ہم اس کو سنتے ہیں لیکن ہم کسی قسم کا جواب نہیں دیتے بلکہ ہم جواب دیتے ہیں اپنے کام سے اپنے کار کردگی سے تو ان کا یہ کہنا تھا کسی کے ساتھ بدلہ لینے کی سیاست تو یہ جو پیپلز پارٹی کا تورہ امتیاز ہی نہیں ہے تو ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جناب آسر جزارج صاحب میں تو اپنے جلپہ ترین جو سیاسی مخالفی میں بھی تھے تو اپنے پہلے دورے کمک میں جب پانچ سال ان کی حکومت رہی پورے ملک بر میں اور وہ خود بھی صدر مملکت تھے تو انہوں نے کوئی ایک میں سیاسی قیدی نہیں منایا جب انہوں نے اپنے مخالف سیاسی قوتوں میں سے کوئی ایک سیاسی قیدی نہیں منایا تو وہ بلا میڈیا کو نشانہ منانے کے بارے میں سون سکتے ہیں تو ان کا یہ بالکل واضح طور پر موقع تھا کہ پیپلز پارٹی یہ واضح کر دینا چاہتی ہے کہ پیپلز پارٹی ایسا کسی قسم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی ہے تو ہم آپ کو تازترین خبروں کے ساتھ اسے طرح سے آپ گفت کرتے رہیں گے اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں گی اللہ حافظ